بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارے کا سارا ایک فیک نظام ہے جالی نظام ہے اب آنے والے دنوں میں ہوگا کیا اس وقت سیچوشن یہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر آرف علیوی صاحب سابق ہو چکے ہیں وہ اپنے گھر جا چکے نئے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب تشریف را چکے اور انہیں یہ احزاز حاصل ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کے دو بار صدر مملکت رہنے والے پہلی شخصیت بن گئے ہیں اور اس معاملے میں وہ کافی لکی ہیں خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے گیارہ سال جیل میں گزارے اور جیل ظاہر ہے وہ جس نوعیت کی بھی تھی جیل میں گزارے اور اس کے بھی الگ بہت سارے قصے ہیں اور بہت سارے جو سینئر جنرلسٹ ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ جیل کم اور آرام اور سکون زیادہ تھا لیکن اس طوران ان کی زبان بھی کٹی گئی یہ بھی حقیقت ہے اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا شریف فیملی کے کندھوں پر ہوتا رہا شریف فیملی اس میں شریف نواز شریف صاحب اس کے سرے فرست ہوتے تھے ہراول دستہ ہوتے تھے زرداری صاحب کو کنارے لگانے کے لیے اور اسی لیے جتنا بھی اس وقت پچھلی جو پاکستان کی سیاست رہی تیس سال اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگنواز یا پھر مٹو خاندان اور شریف خاندان ایک دوسرے کے مدد مقابل لیکن اب شیرو شکر ہو چکے ہیں اور جپیاں پپیاں سب کچھ ہو رہی ہے اور اقتدار کی بندر بانٹ ہو رہی ہے اور تمام ماضی بھلا کے اب نیا ایک نیا دور شروع ہوا ہوا ہے اور اب انہوں نے ہے کھانا پنا کھانے پینے پہ لڑائی ہو سکتی ہے ادر وائز ان کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی کھانے پینے پہ بھی اس طرح لڑائی ہوگی کہ زیادہ کس نے کھانا ہے زیادہ کس نے کھانا ہے اور کم کم نکھانے دینا کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کریں اور دونوں ہی گروپ جو ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کریں ایک دوسرے سے زیادہ کھانا چاہیں گے لہٰذا اس پہ لڑائی ہوگی لیکن اس وقت یہ سیٹیوشن ہے اب ہم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے تو ذرا خبریں لے لیں کہ چیئرمنٹ سینٹ بھی جا چکے ہیں سادق سنجرانی صاحب انہوں نے کوشش کی تھی کہ آئندہ الیکشن تک انہیں کانٹینیو رکھا جائے لیکن انڈسٹینڈی نہیں ہو سکی اور زرداری صاحب ان سے پوش نہیں تھے اور پی ایم ایل این ظاہر ہے پی ایم ایل این اسی وقت بھی راضی ہوتی جب دونوں جماعتیں راضی ہوتی وہ تو ہو گئے رخصت اور وہ اب چیئرمنٹ سینٹ سے بن گئے ہیں رکنے بلوتستان اسمبلی تو دوسری جانب ڈیپٹی چیئرمنٹ سینٹ جو ہیں آفریدی صاحب سینٹر مردہ محمد آفریدی جو ڈیپٹی چیئرمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاب سنو کا تعلق ہے وہ اب بن گئی ہیں چیئرمنٹ سینٹ اور انہوں نے جمعہ داریاں سنبھال لی ہیں نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے اور آئندہ چیئرمنٹ سینٹ آنے تک وہ رہیں گے چیئرمنٹ سینٹ اور اس طریقے سے وہ اپگریڈ ہو گئے ہیں اور جو سینٹ کے انتخابات سے متوقع وہ ہیں تین اپریل کو اور تین اپریل کے بعد ظاہر ہے چار پانچ اپریل تک جو ہے نئے چیئرمنٹ سینٹ تشریف لا چکے ہوں گے تو لہٰذا اس وقت تک سینٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے ہے اور ان کے جو ہیں امیدوار ان کے ڈیپٹی چیئرمنٹ وہ چیئرمنٹ سینٹ بن گئے ہیں اس کے بعد جی نیکسٹ جو ہے اب جو ہوگا ان کے درمیان ہونی ہے بندربانٹ لیکن بندربانٹ سے پہلے ایک اور خبر بھی آپ کو دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات کی تفصیلات اور دستاویزات الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی ہیں اور تحریک انصاف کے فیڈرل الیکشن کمیشنر روپ حسن کی جانب سے ساری تفصیلات جمع کروا دی ہیں فارم پینسٹھ پر مشتمل پارٹی سربراہ کا سیٹرکیٹ بھی الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا گیا مرکزی اور صوبائی سطح پر نو منتقے پارٹی حدیداروں کی تفصیلات بھی شامل ہے یہ جو ڈاکومنٹس دیئے کہیں مرکزی اور کمیٹی کے ارکان کے نام اور تفصیلات شامل ہیں اور یہ سارے کا سارا دستاویزہ جمع کروا دی گئی ہیں آپ کو معلوم ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کو قلدم قرار دیتی ہے تھا جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان تین رکمی بینچ نے یہ کام کیا تھا اور اگر وہ پشاور ہائی کورد کا فیصلہ برقرار رکھتے تو یقینا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام جو ہے وہ تاریخ میں لکھا جانا تھا لیکن انہوں نے اپنا نام تاریخ کے بجائے تنقید اور اس فہرست میں لکھوایا جس فہرست میں جسٹس منیر بدنامے زمانہ جسٹس منیر کا نام شامل ہے اور ان کا نام شامل ہے جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے کرتے ہیں لہٰذا یہ فیصلہ بھی نظریہ ضرورت کے تحت ہوا تھا اور اس کی ڈیٹیلز بھی میں کسی وقت آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا کیونکہ بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں سامنے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا لیکن پھر وقت ہم ذرا موضوع پہ ہی رہتے ہیں آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پہ رہتے ہیں تو یہ ہے انٹرپارٹی الیکشن جی اب اگلا کام کیا ہونا ہے جی اگلا کام یہ ہونا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو کسی بھی صورت میں ان انتخابات کو نہیں مان رہی اور ماننا بھی نہیں چاہیے اور انہوں نے جیسے پچھلے الیکشن کو پچھلے اہدہ دار پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ سبائی حکومتیں ان کو رد کیا ہے اسی طریقے سے انہوں نے اس کو بھی رد کر دیا ہے صدارتی الیکشن کو بھی اور صدارتی الیکشن بھی ایک جالی منڈٹ کے نتیجے میں ہوا ہے لہٰذا اس کو مسترد کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وزیراعلا خیبر پختونخوا انہوں نے کل اعلان کر دیا ہے کہ وہ صدر مملکت کے حلب برداری کی تقریب میں وہ نہیں جائیں گے کیونکہ وہ زرداری صاحب کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک منڈٹ سوری کے نتیجے میں صدر مملکت بنے ہیں لہٰذا حلب برداری کی تقریب میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی آدمی نہیں جائے گا اور وزیراعلا خیبر پختونخوا کو انوائٹ کیا گیا تھا تو خیبر پختونخوا کے وزیراعلا علی امین گنڈا پور دونوں ہی تقریبات میں نہیں گئے نہ ہی وہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی تقریب میں گئے اور نہ ہی اب زرداری صاحب کی تقریب میں گئے لہٰذا یہ تو ہو گیا لیکن انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے کہ ہمارا کوئی مفاہمت نہیں ہو گی اور ہم چینس میں نہیں بیٹھیں گے یہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک پروپر ایگزیکٹ پولیسی ہے اور اس پولیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی نمبر ون یہ کہ وہ ان پورے کے پورے جو الیکشن چوری ہوا منڈیٹ چوری ہوا ہے اس کے خلاف احتجاج جاری کرتیں گے چیف الیکشن کمیشنر کو پوری طور پر استفادے دینا چاہیے کیونکہ وہ اس کے بنیادی کردار ہیں اور دوسرا یہ کہ نہیں وہ ان کو تسلیم کیا ہے اس جالی نظام میں حکومت اور نہ ہی وہ تسلیم کریں گے اور اپنا منڈیٹ ہر صورت میں واپس لیں گے جب تک منڈیٹ واپس نہیں ہوتا احتجاج جاری رہے گا اور مفاہمت نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہوگی یہ بھی انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے نمبر ایک جی نمبر دو جو ہے پاکستان تحریک انصاف آج ایک بہت بڑا ایونٹ کرنے جا رہی ہے اور آج پہلا بازابطہ طور پر عوامی جلسہ ہوگا نو مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف پر ایک قیامت اور وہ بھی زمینی خداوں طرف سے قیامت برپا تھی اور ابھی بھی ان کے دس ہزار سے زیادہ سیاسی قیدی جلوں میں ہیں اور وہ تمام وہ سیاسی قیدی ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے احد داران ہیں اور متحرک نوجوان ہیں ان کو گرفتار کیا ہوا ہے لہٰذا وہ ایک سیاسی قیدی کی طور پر وہ گرفتار ہیں لی ان کی رہائی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو تحریک ہے وہ جاری ساری رہ گی اور نو مئی کے بار جو کچھ ہوا اب آج جو ہے عمران خان صاحب میں اس کی کال دی ہوئی ہے اور پاور شو ہے اور پہلا عوامی پاور شو ہے اور خیبر پختونخوا میں اس کا جو ہے بڑا جلسہ خیبر پختونخوا میں ہوگا اور باقی پورے ملک میں آناؤنسمنٹ کی ہوئی ہیں مختلف مقامات پر تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے تو وہ توقع کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے آج عوام جو ہے وہ بھرپور طریقے سے نکلے گی کیونکہ عالمی درادری جو ہے وہ دیکھ رہی ہے پاکستان کے عوام کی طرف کہ پاکستان کے عوام اب کس طریقے سے اس تحریک کو آگے لے کر بڑھتے ہیں یہ تو مریم صاحب آجی ان کی بدستور ان کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ بدستور پریشان کھونے ان کے لئے کیونکہ ایچی سن میں انہوں نے جانا تھا وہاں پہ بھی نارے لگ گئے اور وہاں پہ بھی نہ جا سکیں وہ اور اس طریقے سے جہاں بھی جاتی ہیں اور وہاں بھی کوئی نہ کوئی گل کھلا دیتی ہیں اور اسی طریقے سے وہ جو ایک ٹک ٹاک والا شاک کہ جی میں آ جاؤں تو وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اندر پوری کی پوری ٹیم موجود ہے کیمرہ مین موجود ہے سارے کے ٹیم موجود ہے سیکیورٹی موجود ہے جو کہ انویزبل ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی ایکٹنگ کر رہی ہیں دروازے پر کھڑی ہو کے کہ میں آ جاؤں تو یہ ہے صورتحال تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کے ڈرامے جو ہیں وہ بے نقاب ہوں گے کیونکہ کاسمیٹکس میرز کے ساتھ مصنوعی نظام حکومت کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا پاکستان کے جو عوام ہیں پنجاب کے عوام کو کچھ دینا پڑے گا تو صورتحال ہے اس وقت مہنگائی جو ہے وہ مروج پہ ہے اور پیاز جو ہے وہ تین سو روپے تک پہنچ چکا ہے ٹیماتر آسمانوں پہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں اس کی قیمتیں حالانکہ رمضان کی آمد آمد ہے لیکن رمضان سے پہلے مہنگائی کا ایک توفان کھڑا ہو گیا ہے یہ صورتحال اس وقت پریکٹیکلی چل رہی ہے تو لیکن جو اس وقت ہمارے پیپس پارٹی اور مسلمی نواز یہ دونوں کیا کر رہے ہیں یہ دونوں کر رہے ہیں وزارتیں تقسیم کر رہے ہیں اب گورنر پنجاب کی آگے ہے جی گورنر پنجاب پیپس پارٹی کا کون ہوگا قائرہ صاحب ہوں گے یا پھر مخدوم صاحب ہوں گے یا پھر چاند صاحب ہوں گے لیکن پیپس پارٹی مریم صاحبہ جو ہیں وہ چاہیں گی کہ کوئی لائک مائنڈڈ گورنر آئے سوفٹ سپوکن آئے اور جس کے جو تخلیف نہ فرہم کرے بلکہ خموشی سے ایوان سادر میں بیٹھے پولٹیکلی متحرک نہ ہو کیونکہ جو شباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے باقاعدہ طور پر آڈیو موجود ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں اور خاص طور پر شباز شریف صاحب کے بچے جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بتیسی زرداری صاحب کو بتیسی کہتے ہیں کہ یہ بتیسی پنجاب میں نظر نہیں آنی چاہیے لیکن اب جو ہے وہ بتیسی ایوان سادر میں ہے اور گورنر پنجاب اور خیبر پاکستان کے گورنر جو ہیں اب وہ پاکستان پیٹس پارٹی نے لینے ہیں اور یہ اسی طریقے سے سندھ البتہ ایمکو ایم کے پاس تو احدوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے کل اجاز چودری صاحب کو نہیں بلایا گیا پارلیمان میں سینٹ میں کے طور پر پروڈیشن آڈ جاری ہوئے تھے انہوں نے ووڈ کاسٹ کرنا تھا لیکن طاقت کا نشہ تھا حکم حاکم تھا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا لہذا وہ نہیں آئے تمام تر احکامات کے باوجود تو اس طریقے سے کل سینٹ سیکریٹ کو سینٹ کے چیئرمین کو سینٹرز کو یہ بتا دیا گیا کہ تمہاری حیثیت کوئی بھی نہیں ہے فیصلے ہم ہی کریں گے لہذا یہ چیزیں اب چل رہی ہیں اب آتے ہیں جی وفاقی کابینہ وفاقی کابینہ کے لیے آج اوٹھ چونکہ ہو گیا ہے اور اب وفاقی کابینہ تشکیل دی جائے گی کیونکہ وفاقی کابینہ کو ہرڈ کیا ہوا تھا اب اس میں شہواز شریف صاحب نے کابینہ کے لیے مجووزہ نام جو ہیں وہ پیش کر دی ہیں نواز شریف صاحب کو یہ ایک میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک دھخوصلہ ہے اور کیونکہ مریم صاحبہ اپنی ٹیم پنجاب میں لے جا چکی ہیں اور شہواز شریف صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ کھیلیں گے قومی اسمبلی یعنی کہ وفاق میں کھیلیں گے وہ اور اس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ آئیں گی راولپنڈی سے کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے شہواز گورنمنٹ یہ راولپنڈی کی ایکسٹینشن ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اور مریم صاحبہ بھی ان کو بھی جو گورنمنٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ وہ ہوں گی لیکن وہاں پہ گورن کون کرے گا حکومت کون کرے گا یہ آنے والے دنوں میں آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کیونکہ وہاں پہ بھی جو ہے اتنی آسانی سے یہ کام نہیں ہے بلکہ پنجاب جو ہے وہ بھی راولپنڈی ہی کنٹرول کرے گا اب راولپنڈی کے کون سے نمائندے کریں گے براہ راست کریں گے یا پھر لاہور والے صاحب کریں گے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا لیکن پھر وقت جو ہے جی جو آ رہا ہے کہ کون کون ہوں گے کابینہ میں کون کون ہوں گے اس کے بارے میں مختلف نام اس وقت زیر غور ہیں اور مختلف ناموں میں کابینہ کے لیے جی وہ کہتے ہیں نام تحق کر لی ہیں کہ ساگڈار صاحب کو وزیر خارجہ بنایا جائے گا اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری خارجہ پولیچی کتنی اچھی ہوگی اور کیسی ہوگی اور کیونکہ وزیر خزانہ تو وہ رہے ہیں جو کام انہوں نے وزیر خزانہ کی طور پر جو انہوں نے گل کھلائیں ہیں میرا خیال ہے وہی گل کھلائیں گے بطور وزیر خارجہ حاج آصف صاحب وزیر دفاع ہوں گے کیونکہ وہ فوج کو گالیاں دینے میں اور فوجی جوانوں کو اور فوج کے جتنے بھی شہدہ ہیں خواہ وہ پوٹی نائن کے شہدہ ہیں خواہ وہ پینسٹھ کے شہدہ ہیں سیونٹی ون کے شہدہ ہیں کارگل کے شہدہ ہیں اور سیاچین کے شہدہ ہیں ان سب کو وہ اتنا میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا لیکن وہ اتنا رسوہ کر چکے ہیں اتنا برا بھلا کہہ چکے ہیں شہدہ کو خاص طور پر اور نو مئی تو کچھ بھی نہیں ہے جو ان کی تقریریں ہیں نو مئی تو ایک فالس لیگ آپریشن سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے لیکن جو خواہدہ صاحب کہا چکے ہیں تو ان کو دوبارہ وزیر دفاع بنایا جائے گا کیونکہ وہ اس لیے پسند ہیں کہ فوج کو گالیاں بہت اچھی دیتے ہیں اور کافی لطار لیتے ہیں لہٰذا وہی وزیر دفاع ہوں گے اور اسی طریقے سے کیونکہ وہ فارم فارٹی سیون والے بھی ہیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور پچھری دفعہ بھی وہ فارم فارٹی سیون والے تھے باجوہ صاحب نے ان کو بنوایا تھا ایسے نسبال صاحب پرانے چہرے ہیں لی عطا تارد صاحب نئے چہرے ہوں گے ان کو وزیر اطلاعات کے طور پر کہا گیا ہے اور مصدق ملک صاحب وزیر اطوانائی ہوں گے جلیل عباس جو ہیں وہ مشیر خارجہ ہوں گے دلیل عباس جلانی کیئر ٹیکر میں وزیر خارجہ تھے اب وہ مشیر خارجہ ہوں گے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیئر ٹیکر کتنی امپارچل تھی اور دلیل عباس جلانی جاول پنڈی کے امیدوار ہیں ان کی طرف سے آئے ہیں تارک فاطمی صاحب نواز شریف صاحب کے ہوں گے اور ان کو خاص طور پر امدیگا کے لیے رکھا گیا ہے اور اورنگ دیب خان مشیر خزانہ ہوں گے شمشاد اختر مومنیں خصوصی ہوں گی جو کہ وزیر خزانہ اس وقت تو موشسن نقوی صاحب کو مشیر داخلہ بنایا جانے کا امکان ہے تو وہ بنائیں گے تو پھر خانہ شنولہ صاحب کدھر جائیں گے تو بہرحال یہ آج کل کی آج کی صورتحال ہے جی لیکن آج جو سب سے بڑا ایونٹ وہ ہے خیبر پختونخواہ میں بڑا جلسہ ہونا ہے اور ملک بھر میں جو احتجاج ہونا ہے عمران خان صاحب اسی احتجاج کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ بھی اگر پا عمران خان صاحب کو یہ کول پہ آج اگر زیادہ زیادہ نکلیں گے تو یہ حکومت جو ہے اتنی ہی زیادہ کب دور ہوگی اجازتی جی اللہ حافظ موسیقی